بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to the documentary Mini Once a genius said Welcome back to پرانا پاکستان ایک دفعہ ایک دانا نے کہا تھا کہ پرانے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدی ناظرین اکرام 2018 میں ہم austerity drive لے کر چل رہے تھے ہمارا یہ قیال تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں اور ہماری عام دن کم ہیں تو لہٰذا ہمیں اپنے غیر ضروری خرچوں کو ختم کرنا چاہیے یہ کم از کم کم کر دینا چاہیے اس وقت یہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس austerity drive یعنی ایک فائد شواری مہم کے تحت وزیراعظم ہاؤس کو ایک سٹیٹ لیول کی یونیورسٹی بنانے کا پلان پیش کیا تھا اور ایک کمیشن بنایا تھا جس کے سربراہ اس وقت کے وزیر تعلیم شفکر محمود کو بنایا گیا تھا بعد ازاں جو صفارشات پیش کی گئیں اس کمیشن کے جانب سے وہ یہ تھی کہ پرائم نیسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا ایک مشکل کام ہے یہاں پر بہت ساری رینویشن دکار ہوگی جو کہ مزید خرچے کا باعث بنیں گی تو بجائے اس کے کہ اس کو یونیورسٹی بنایا جائے کہ کوئی نئی یونیورسٹی کھڑی کر دی جائے اس کے ساتھ تاریخ میں شاید پہلی تفہہ ایسا ہوا تھا کہ عام عوام کو گورنر ہاؤسز کے اندر رسائی دے دی گئی تھی وہ وہاں جاتے تھے وہاں کا لیوش لائف سٹائل دیکھتے تھے اور محضوز ہوتے تھے ہم اس چیز کا بھی بہت مزاک اڑاتے تھے ہمیں میم مٹیریل چاہیے ہوتا ہے تو ہمارا میم مٹیریل تھا جب وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کی گائے بھینسوں کو بیچنے کے لیے لگایا تھا تو ہم نے بہت سی میمز بنائی تھی اور وہ گائے بھینسیں بعد میں بک گئی تھی وزیراعظم عمران خان نے پانچ سو چوبیس ملازمین کی بجائے صرف دو ملازمین رکھنے پر اقتفا کیا تھا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب حکومت سے گئے تو وہ صرف اپنی ایک ڈائری لے کر گئے تھے یہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بلٹ پلو گاڑیوں کا ایک فلیٹ تھا ایک جھنڈ تھا ایک بہت زیادہ گاڑیوں کا اکٹ تھا ان میں سے اٹھارہ کروڑ کی گاڑیاں بیچیں تھیں اب ان کی ایک گاڑی کی مالیت کتنی تھی یا وہ کتنی گاڑیاں تھیں یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن اس کے بعد ہم اب دوبارہ سے پرانے پاکستان میں آ چکے ہیں جہاں کل یہ فرمان جاری کیا گیا ہے کہ پنجاب بھر کے جو deputy commissioners اور نہ صرف فرمان جاری کیا گیا ہے اس پر implement بھی کروا دیا گیا ہے کہ پنجاب بھر کے جتنے بھی deputy commissioners ہیں ان کو Toyota Fortuner گاڑیاں دی جائیں گے سیادہ بڑی گاڑی نہیں ہے یہ تو غریبوں کی گاڑیاں ہیں ان کی قیمت ڈیڑھ کروڑ سے اوپر سے شروع ہوتی ہے اور ڈھائی تین کروڑ تک بھیج جاتی ہے تو یہ غریب ملک کے ڈیسیز کو گاڑیاں مل چکی ہیں اس سے پہلے چودری پرویز الہی صاحب نے انہیں double wagon جو ڈالے ہیں ان کے لیے کہا تھا کہ انہیں وہ دیے جائیں لیکن اب گجرات کے ہی ایک شو روم میں سے ان کے لیے اور خصوص گجرات اور گجرانوالا ڈویین کے جو ڈیسیز ہیں ان کو فورچنر گاڑیاں پروائیڈ کر دی گئی ہیں اور وہ بڑے تھاٹ اور شان سے ان گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے دفضلوں میں پہنچے ہیں صرف سندھ میں پچیس ہزار سرکاری گاڑیاں ہیں پورے پاکستان میں ڈیڑھ لاکھ سرکاری گاڑیاں قابل استعمال ہیں یعنی استعمال میں آ رہی ہیں اب تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں موڈرن ورلڈ کا کیونکہ ہم سے زیادہ موڈرن تو شاید کوئی ہے ہی نہیں آپ کسی عام پاکستانی سے پوچھیں گے تو ہم تو دنیا میں نمبر ون ہیں ہماری فورسز نمبر ون ہیں ہمارے ادارے نمبر ون ہیں ہماری اکانومی نمبر ون ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکے جو کہ نمبر ون ملک نہیں ہے بہت برا ملک ہے وہاں پہ اتنی غربت ہے اتنی غربت ہے کہ سرکاری امال صرف شیاسی گاڑیاں 86 کارز پر گالے نہیں پڑے ہوئے تو اس وجہ سے ہم 1.5 لاکھ گاڑیوں سے اپنا نظام چلاتے ہیں وہ صرف شیاسی گاڑیوں سے اپنا نظام چلاتے ہیں یوکے کے جو پرائم میریسٹرز ہیں ان میں سے کسی بھی پرائم میریسٹر کو ڈیڈیکیٹیڈ گاڑی نہیں ہے ٹھوٹل پنتالیس گاڑیاں ہیں وہ پنتالیس گاڑیاں کسی بھی منسٹر جو ہے اس کو مل سکتی ہے وہ فلوٹ ہو سکتی ہیں آج ایک گاڑی ایک منسٹر کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہو سکتی ہے اور ایسا بھی ہے کہ بی بی سی نے ریپورٹ کیا 2013 میں کہ ایون سیول سرونٹس کے پاس بھی ڈیڈیکیٹیڈ گاڑیاں نہیں ہیں وہ منسٹرز سے جو منسٹرز کو اللہٹڈ گاڑیاں ہیں وہ بوراو کرتے ہیں ان سے تھوڑی دیر کے لیے ادھار لیتے ہیں کہ سر ہم نے وہاں جانا ہے اور پھر کوئی بھی محکمہ کوئی بھی دارہ اس شاہی انداز سے پیچھے نہیں ہے ہم لوگ ایک شان و شوقت والے لوگ ہیں لہٰذا پچھلے سال اکٹوبر میں 2022 میں لاہور ہائی کورٹ نے 308 نئی گاڑیوں کی فرمان جاری کی ہے یعنی اپنے لیے جو ڈیشری کے لیے جو ڈیشیل جو امال ہیں ان کے لیے 308 نئی گاڑیوں کے انہوں نے کہا کہ ہمیں پروائیٹ کی جائے تو ہم لوگ ما شاء اللہ اللہ کا شکر ہیں کیا کہتے ہیں کہ قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا تو یہ قدو ہے کٹ رہا ہے سب میں بٹ رہا ہے آپ تک جب تک پہنچنا ہے تب تک قدو ختم ہو چکا ہوگا لیکن آپ اس بات پر خوش رہیے خوش و خورم رہیے کہ ہم ایک شاہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کے بادشاہ جہاں کے سرکاری مال جو ہیں ان کی گاڑیاں بڑے بڑے مشہور ممالک سے بھی زیادہ ہیں بہتر ہیں مہنگی ہیں اچھی ہیں بہت شکریہ